پرکزی سرکار ہوش میں آو گورنر انتظامیہ ہوش میں آو گجر برادری زندہ باد ایسٹی کے ساتھ چھیڑ چھاں نامنزور نان ایسٹی کو ایسٹی میں شامل کرنا بند کرو نان ایسٹی کو ایسٹی میں شامل کرنا بند کرو ڈسٹر گاندربال کے ہم ہاری گنمن میں یہاں پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم نے تمام جتنے ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سرپنچ حضرات ہیں پانچ حضرات ہیں اور زیہزت شہری ہیں جو یہاں ہم ایسٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آج ہم نے گجر بکروال کانفرنس کے بینر تلے یہاں پر پروٹسٹ کیا ہے اور ہمارا پروٹسٹ کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو ہماری پپولیشن ہے آل لیڈی ایسٹی کمیونٹی کی وہ آل لیڈی تیس لاکھ ہے اور اس کے علاوہ آپ شینہ اور سپی گدی جو ہیں ان کو ملا کے چالیس لاکھ بنتے ہیں اگر چالیس لاکھ کی آبادی کو ایک ستر سال میں ایسٹی ہی دی ہے تو آج اتنا لڑکے ہم نے وہ ایسٹی اس وقت لی ہے آج اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ چھت چار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ادر ہم جو لوگ ہیں پہاڑی ہے یا دوسرے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اس میں انٹر کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ کیا رہا ہے ایسٹی لینے کا اگر ستر سال میں ہمیں صرف ایسٹی ملی ہے ہمیں کچھ ملا نہیں ہے سرکار نے کون سی فسلٹی ہمیں آج تک دیئے کوئی کسی قسم کی فسلٹی ہمیں ملی نہیں ہے بغیر ایسٹی کے آج بھی ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس وقت بھی ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کہ میں بتاؤں گا پانی ہے پاور ہے بجلی ہے روڑ ہے ہر چیز کی فسلٹی ہم لوگوں کو ملی نہیں ہے ہم لوگوں کو اگر اتنی پرابلم ہے تو اس پرابلم کے ہوتے ہوئے ایک ایسٹی ہمیں ملی ہے اگر اس ایسٹی کو بھی ہمارے سے اس میں بھی انٹر کر کے لوگوں کو لا رہے ہیں اور ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو لوگ ویل ہیں ایجوکیٹڈ ہیں جن کے ساتھ ہمارے جو یہ لوگ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اگر ان کو یہ ایس ٹی ملا رہے ہیں ایس ٹی ان لوگوں کا حق ہے اگر ستر سال میں صرف ہمیں ایس ٹی ہی ملی ہے نا اس کے علاوہ ہمیں تو سرکار نے کچھ دیا نہیں نا سرکار کا عام پہ اتنا بڑا بہت بڑا کوئی اعظان ہے یہ ہم نے لڑکے لی تھی یہ ہم نے لڑکے یہ ہم نے لڑکے ہم نے لڑکے اگر اس ایس ٹی کو یہ ایس ٹی ہمیں ملی ہے تو آج ایس ٹی میں انٹر کرنا کسی دوسرے طبقے کے لوگوں کو ہمیں نامنظور ہے اگر میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ اگر ایک گجر ایک بکروال اگر اپنی بیڑ بکریوں کے ساتھ ایک ریورڈ کو لے کے جمہو سے کشمیر آتا ہے تو آپ یہ بات بتائیے مجھے کہ ایک اکیلا آدمی پانچ سو بیڑ بکریوں کو لے کے وہ یہاں پہ پہ پہنچتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور جب جنگل میں وہ پہنچتا ہے تو وہی آدمی اپنی ریورڈ کو لے کر اس کی رکھوالی کے لیے شیر سے مقابلہ کرتا ہے اور شیر کو ہرا دیتا ہے اور سرکار کو یہ سوچنا چاہیے سوئے ہوئے شیروں کو مت جگاؤ ہم لوگ جو مظلوم ہیں ہم آمن پسند ہیں ہم نے کبھی فتنے بازی کا کام کیا نہیں ہے اگر یہ لوگ اب سوئے ہوئے شیروں کو جگانا چاہتے ہیں تو میں سرکار کو چتامنی دیتا ہوں گجر بکروال گدی سپی وہ لوگ ہیں جو کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے